بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس ریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے برانڈ کا نام ہے میوگلر پہلے یہ تھہری میوگلر کے نام سے ہوا کرتا تھا اب میرے خیال میں یہ دو الگ الگ بنتے تھے تھہری اور میوگلر تو اب یہ صرف اور صرف میوگلر رہ گیا ہے اور اس کے پرفیومز کا نام مطلب جس سپیسیفک پرفیومز کا آج ہم ریویو کر رہے ہیں اس کا نام ہے اے من الٹیمیٹ میں پہلے آپ لوگوں کے اس کا باکس لکھاتا ہوں باٹر لکھاتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کا بلو کلر کا یہ باکس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور فرنٹ پہ یہ اے سٹار من الٹیمیٹ لکھا ہوا ہے جو کہ شائنی سا ہے اور یہ نیچے برانڈ کا نام لکھا ہوا ہے موگلر او دے ٹوالٹ کنسنٹریشن 3.4 فلو ڈاؤنسز اس سائیڈ پہ یہ سلور ہے اس سائیڈ پہ بھی سلور ہے بیگ پہ بلو ہے ٹوپ پہ سلور بوٹم پہ سلور یعنی ایک ٹوٹل سلور باکس ہے اور اس کے فرنٹ پہ اور بیگ پہ بلو کلر کا جو ہے اور اندر سے جب آپ اس کو کھولیں گے تو اس کا پروپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویب سائٹ جو آثنٹیسٹی کی ہے یہ میرے خیال میں اس کا بیچ کوڈ اور اندر سے بھی باکس بلو کلر کا ہی ہے اور جیسے ہی آپ اس کی باٹل نکالتے ہیں تو یہ رہی اس کی باٹل اس برینڈ کی تمام جو باٹل ہم کی شیپ اسی طرح کی ہے کلرز میں فرقا جاتا ہے کسی کی براؤن ہے کسی کی چوکلیٹی ہے کسی کی بلیک ہے کسی کی نیون گرین ٹائپ ہے میں آپ کو نکال کے بھی دکھا جاؤ نیون گرین تو نہیں آپ اس کو لائٹ گرین کہہ سکتے ہیں اس طرح کی گرین بھی ہے لیکن اس پرفیوم کی جو باٹل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا بلو کلر ہے اور اس کے اندر یہ اس کے اندر گلاس کی جو باٹل ہوتی جس کے اندر سے آپ کو جوس کی کونٹیٹی نظر آ سکتی ہے ایک سٹار سا بنا ہوا ہے جس کی ایک نوک سی نکلی ہوئی ہے اور یہ اس کی باٹل کی ٹوٹل ایک ڈیفرنٹ سی شیپ ہوتی ہے یہ اوپن کہیں سے بھی نہیں ہوتی یہاں پہ ایک نشان سا بنا ہوا ہے یہ اس کے اوپر آپ فنگر رکھ کے اس کو پریس کرتے ہیں اور فرنٹ سے یہاں سے جوس نکلتا ہے ایک چیز جو مجھے ان باٹل میں تھوڑی سی آڈ لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ان کا جو جوس ہے وہ سپری کرنا تھوڑا سا مشکل ہے یہ بہت زور لگانا پڑتا ہے اس کو پھر جا کے اس کا جوس نکلتا ہے بارال اوورال یہ برینڈ بہت زیادہ پاپولر ہے بہت زیادہ آپ لوگوں میں لائک کیا جاتا ہے اسپیشلی جو اس کی فرگرنسز اب ڈسکونٹنی ہو چکی ہیں پیور ہوان کے نام سے پیور مالٹ کے نام سے پیور ٹونکا کے نام سے وہ ساری کی ساری اب بہت زیادہ ایکسپنسیف پرائس کے اندر ملتی ہیں یہ جو ہے نا یہ ابھی فار در ٹائمنگ 2019 کی لانچ ہے اور ابھی یہ اس کی تقریباً بائیس سے پچیس ہزار روپے اس کی پچیس ہزار روپے سے نیچے نیچے اس کی پرائس ہے وقاس احمد سے آپ کو یہ مل جائے گی پہلے آپ اگر اس کا ڈیکینٹ ٹرائے کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن بھارال فل بوٹل بھی آپ کو وقاس احمد سے مل جائے گی تو یہ تو اس کی پریزنٹیشن بات کرتے ہیں ہمیں اس کی خوشبو کی تو خوشبو اس کی مجھے ایک تو یہ ہے کہ لینئر لگی اور تھانکس گاڈ کہ اس برینڈ کی اس برینڈ کی یہ واحد فریگرنس ہے جس کے اندر مجھے کورینڈر سیٹ کی خوشبو فیل نہیں ہوئی ہاں یہ کافی بیسٹ فریگرنس ہے اور اس کے اندر کافی کا بہت ہی پیارا نوٹ مجھے فیل ہوا لیکن میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں بازار میں جو چونسا نیکٹر ملتا ہے ہمارے بازار میں چونسا نیکٹر اگر آپ کبھی اس کے ساتھ کافی کو خوشبو کریں یا سمپلی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میں فلیور بتانے لگا ہوں یہ بہت ہی آرڈ قسم کا فلیور آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر مینگو بیسٹ کافی بازار میں بکتی ہوتی تو اس کی خوشبو اس طرح کی ہوتی مطلب اس کی خوشبو اسی طرح کی ہے کریمی کافی پلس مینگو اور وہ بھی کریمی کریمی سا تو اس طرح کی اس کی خوشبو ہے اور بیسکلی تو وہ سویٹنس ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی سویٹ کافی کے اندر سے بھی آ رہی ہے اور اس کے نوٹس کے اندر کچھ تھا لکھا وہ مجھا بھول گیا لیکن اس کے اندر جو خوشبو فیل آتی ہے آپ کو وہ لیٹرلی اس طرح آتی ہے جس طرح چونسہ عام کا نیکٹر ہوتا ہے اس طرح اس کے ساتھ اگر آپ کافی کو مکس کر لیں یا کریمی کافی پلس مینگو کی خوشبو ہوتی ہے وہ آپ کر لیں مینگو ٹائپ خوشبو فیل ہو رہی ہے میں اس کے اندر لیکن کافی کی خوشبو بھی at the same time فیل ہو رہی ہے مجھے اس کی خوشبو اسی طرح لینئر لگی somehow somehow تھوڑا سا آگے جا کے کافی کی خوشبو فیڈ ہو جاتی ہے اور یہ سویٹ شوگری مینگو ٹائپ خوشبو رہ جاتی ہے دنس سا مینگو ہے بہت زیادہ ایری اور بہت زیادہ مینگو کی خوشبو ایک مینگو کی طرح کی خوشبو اس کے اندر سے فیل ہوتی ہے اور وہ پھر اس طرح چلتی رہتی ہے یہ تو ہوگی اس کی خوشبو اب ہم آتے اپنے پیٹرن کی طرف جو ہم نے بنایا ہوئے age gender longevity projection age کی اگر ہم بات کریں اس برینڈ کی جتنی بھی fragrances ہیں ان کے اندر تھوڑا سا issue ہے وہ mature نوزز کے لیے ہیں mature اور لوگوں کے لیے ہیں ایک adults کے لیے ہیں کافی زیادہ 28-30 سال سے اوپر اوپر کے لوگوں کے لیے ہیں لیکن اس کے اوپر میں کوئی age restriction نہیں لگاؤں گا the only condition i will apply on this fragrance is کہ آپ کو coffee and coffee based fragrances اور fruity mango type fragrances اگر آپ کو پسند ہیں تو پھر یہ fragrance آپ کے لیے ہے بارل coffee dominant زیادہ ہے coffee زیادہ prominent feel ہوتی ہے اس لیے تو age ہو گیا gender کی اگر ہم بات کریں ایک بلکل ہلکا پھلکا سا اگر آپ کو ایک اور image create کر کے دوں تو ultra male کے ساتھ ultra male کے ساتھ آپ coffee کی خوشبو کو اگر خوشبو کریں تو somehow آپ کو feel ہوگا کہ آپ اس کو خوشبو کر رہے ہیں somehow 100% نہیں somehow آپ کو feel ہوگا ٹھیک ہے تو age restriction میں اس کے پر کوئی نہیں لگاؤں گا gender کی میں بات کروں گا تو یہ masculine fragrance کیونکہ coffee based fragrance ہے warm coffee کی خوشبو ہوتی میں warm characteristic رکھتی ہے تو اسی لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو warm coffee type کی category میں لکھوں گا اور یہ masculine side پہ زیادہ جاتی ہے longevity projection کی اگر ہم بات کریں اس brand کی میں جتنی بھی fragrances استعمال کی ان کی longevity کا تو پروجیکٹ بہت کام کرتی ہے میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہ واحد پرفیوم ہے اس brand کا واحد تو نہیں پیور مالٹ بھی استعمال کیا تھا وہ بھی ایڈی ٹی کنسی تا اور وہ بہت زیادہ پروجیکٹ کرتا تھا پیور حوان یہ تقریبا کوئی سردیوں کے اندرزاری بات ہے سردیوں کی fragrance ہے تو longevity اس کی ٹھیک ٹھیک 10 گھنٹے تک مجھے مل جاتی ہے اور projection اس کی مجھے بہت بہترین ملی جو کہ coffee based fragrance ہونے بہت زبردست ہے بہت مہنگی مہنگی coffee based fragrances ہیں لیکن longevity میں آکے مار کھا جاتی ہیں اس کے اندر کوئی اس طرح کا problem مجھے نہیں لگا جنرل ویدر اور اوکیزن کی اگر ہم بات کریں تو ویدر میں آپ بتا چکا ہوں کہ ویدر جو ہے اس کا فال and winter کی طرف زیادہ مدد جاتی ہے گرمی کے اندر coffee based fragrance میرے آفیس میں ایک بندہ لگایا کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے میں کوئی perfume دے دیتا ہوں گرمی میں coffee based perfume مت لگایا کرو یہ تنگ کرتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ coffee based fragrance مجھے نہیں لگتا کہ گرمی کے اندر یہ suit کرتا ہے تو تو یہ تھا ہمارا Mugler brand کا Amen Ultimate Thank you so much